بسم اللہ الرحمن الرحیم چین کے سب سے اکل مند آدمی کی وہ باتیں جو اس نے دو ہزار سال پہلے کہیں تھی اگر آپ بھی ان پر عمل کرو گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی اس کے مطابق انسان تو کیا خرگوش بھی کارتا ہے جب اسے گھیر لیا جائے شادی شدہ جوڑے بغیر بولے ایک دوسرے کو ہزار باتیں کہہ دیتے ہیں دور کا پانی قریبی آگ کو بجا نہیں سکتا دوسرے کو جاننا اس کے چہرے کو جاننا نہیں بلکہ اس کے دل کو جاننا ہے ایک بند دماغ بند کتاب کی طرح ہوتا ہے سبر ایک کڑوا پودا ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے تمام چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بدل جاتے ہیں اکل مند آدمی اپنے فیصلے خود کرتا ہے لیکن جاہل آدمی لوگوں کی پیر بھی کرتا ہے ایک ہوشیار شخص بڑی مسیبتوں کو چھوٹی مسیبتوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور چھوٹی کو کسی چیز میں تبدیل نہیں کرتا اس محل سے جہاں کوئی روتا ہے وہ جونپڑی بہتر ہے جہاں کوئی ہستا ہے پہاڑ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو سورج کو نہیں روک سکتا جو اپنے ہر قدم کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے وہ ہمیشہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی تیاری کرنے سے پہلے تین بار اپنے گھر کے ارد گرد نظر دھڑائیں اندازہ لگانا سستا ہے لیکن غلط اندازہ لگانا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے وقت کا ایک انچ ایک انچ سونے کے برابر ہے لیکن آپ اس انچ وقت کو ایک انچ سونے میں نہیں خرید سکتے تھوڑی سی بے سبری بڑے منصوبوں کو خراب کر دیتی ہے گصے کے ایک لمحے پر سبر کروگے تو ساری زندگی غم سے بچ جاؤگے جو آدمی چھوٹی چھوٹی مسئیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا سیکھنا ایک بے وزن خزانہ ہے جسے آپ ہمیشہ آسانی سے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں سو بار انکار ایک چھوٹی ہاتھ سے بہتر ہے جو پوچھتا ہے وہ پانچ منٹ کے لیے بے وقوف بن جاتا ہے لیکن جو نہیں پوچھتا وہ ہمیشہ کے لیے بے وقوف ہی رہتا ہے ایک مسکراہت آپ کو مزید دس سال کی زندگی دے دیتی ہے چھوٹے آدمی سوچتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں مگر عظیم آدمی وہ ہیں جو کبھی نہیں جانتے کہ وہ عظیم ہیں ایک ستون خواہ کتنا ہی بڑا ہو اکیلے پورے گھر کو سہارا نہیں دے سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون زندگی گزاریں تو انہیں تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی سبدی کا سامنا کرنے دیں دوستو امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگے ہوں گی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ